سنچن اور چاپ کو میجیکل پورٹر مل گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ آج ہم لوگ کو گارڈ کار ملنے والی ہے میں تو کافی زیادہ خوش ہوں ہو رہا ہے میرے پاس کوئی گاڑی ہے بھی نہیں تو گارڈ کار تو مجھے چاہیے ہوگی مگر یہ کیا چیز ہے ایک سیکنڈ ائرپورٹ کے پاس یہ کونسی چیز ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے موبائل فون کا کیمرہ آن کرتا ہوں دیکھنے میں تو مجھے کوئی انسان لگ رہا ہے مگر نہیں جو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ وہ تو نہیں ہے یہاں سے مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہو سکتا ہے کہ یہ لاوہ گوڈ ہو یہاں پھر آئیس گوڈ ہو آئیس گوڈ تو کافی زیادہ اچھا ہے اور وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا تھا لیکن اگر یہ لاوہ گوڈ ہوا تو پھر سنچن اور چاپ اس کے قبضے میں ہوں گے اور یہ ٹھیک ائرپورٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے لگتا ہے کہ سنچن اور چاپ کسی مصیبت میں لیکن سنچن اور چاپ نے مجھے بولا کہ ان لوگ کو ائرپورٹ میں میجیکل پورٹر ملے اور میجیکل پورٹر کے پاس لاوہ گوڈ کیا کر رہا ہے کچھ بھی سمجھ بھی نیا رہے کام کہتا ہوں کہ فٹا فٹا سے نوبری سی گاڑی کو لے کے ائرپورٹ جاتا ہوں گوڈ کا عورت ہوا آئیس گوڈ مجھے چاہیے ہوگی لیکن پتہ نہیں لاوہ گوڈ ائرپورٹ کے اندر کیا کر رہا ہے اس کے پاس جا کے ہم لوگ کو پتہ چلے گا لاوہ گوڈ بہت زیادہ خطرنا کے اور انسانوں کا دشمن ہے مگر ویٹ ہم لوگ کے گھر کے باہر نوبری سی گاڑی کھڑی بھی ہے مگر یہ یہاں پہ کون چھوڑ گیا ہے لگتا ہے کہ آج ہم لوگ کی قسمت ہم لوگ کا ساتھ دے رہی ہے نوبری گاڑی کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑی نہیں کیونکہ آئے گوڈ نوبری گاڑی تو آپ لیڈی ہم لوگ کے گھر کے باہر کھڑی ہے مگر یہ کس کی ہو سکتی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کے اندرے بیٹھ کے نکلتا ہوں پیچھے دیکھو کون ہے یہ کس طرح کی آواز ہے آرے پیچھے دیکھو کون ہے پیچھے کون ہے ابے ویٹ یہ تو لاوہ گوڈ کا دو زومبی ہے تمہیں مجھ سے مل کے کیسا لگا سنچانو چوب کدھر ہے سنچانو چوب تو لاوہ گوڈ کے موہ کے اندر ہے اور جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ سنچانو چوب کو میجیکل پورٹل ملے میں نے لاوہ گوڈ کو بولا کہ مجھے سپرکار چاہیے وہ بھی ایسی سپرکار جس کی سپیڈ ایک ہزار تک ہو اور وہ ہوا میں بھی اٹھ سکتی ہو پانی میں بھی چل سکتی ہو اور اس کو کوئی بھی بام یا گولی اثر نہ کرے ابے رکو رکو کیا بول رہے ہو کونسی گاڑی چاہیے اس کی سپیڈ بھی ایک ہزار تک ہو اور اس کو گولی اور بام بھی اثر نہ کرے ایسی گاڑی کہاں سے آئے گی میرے پاس تمہارے پاس تو نہیں ہے لیکن پورٹل کے پاس تو ہوگی یہ باری گاڑی بھی تم لے کر آئے ہو ہاں تو اور کون لے کر آئے ہیں دیکھو میں نے تمہیں گوڈ بوٹ بھی دی تھی گوڈ سپرکار گوڈ سپر بائک سب کچھ تو دیئے تمہیں میں نے اب تم پھر یہاں پہ کیوں آگئے ہو جب جب پورٹل آئے گا میں یہاں پر آؤں گا لیکن سنچنوں چاپ ٹھیک تو ہے نا یہ تو ہم لوگ کو جا کے پتا چلے گا لاوہ گاڑ بہت زیادہ گصہ کرتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سنچنوں چاپ اب تک ٹپک گئے ہوں فٹا فٹ سے گاڑی میں بیٹھو آئے ہوپ کے آئے گا سنچنوں چاپ ٹھیک ہوں گے اس کی گاڑی تو واقعی میں کچھ زیادہ نوبری اور ہم لوگ کوئی ایسی گاڑی چاہیے تھی کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ آئے گا پورٹل کے اندر ہم لوگ جتنی نوبری گاڑی ڈالتے ہیں نا پورٹل ہم لوگ کو اتنی زیادہ اوپی گاڑی دیتا ہے لیکن دیکھو زومی میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر تو لاوہ گاڑ نے سنچیں اور چاپ کو کچھ بھی کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مجھے تم کیا کروگے میں تو لاوہ گاڑ کا دوست ہوں تم نے مجھے مار بھی دیا تو لاوہ گاڑ دوبارہ زندہ کر دے گا تمہارے لاوہ گاڑ کا بھی چپٹر مجھے کلوز کرنا ہوگا لیکن لاوہ گاڑ کو تو کوئی مار سکتا ہی نہیں ہے آئس گاڑ کو ڈھونڈ کے تمہارے لاوہ گاڑ کو ختم کر دوں گا لیکن آئس گاڑ تو تمہیں ملے گا ہی نہیں ملے گا ملے گا آئس گاڑ مجھے ملے گا اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایک دفعہ میں نے تمہیں جو گاڑ کار دی تھی وہ کدھر ہے وہ تو میں نے بیج دی تمہیں پتہ ہے کہ پورٹل کتنی مشکل سے ہم لوگ کو ملتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے بہت مشکل سے ملتا ہے اس لئے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں ابھی جلدی سے مجھے گاڑ کار دونے تو لاوہ گاڑ کو شکایت لگاؤں گا اچھا اچھا ٹھیک ہے لاوہ گاڑ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی سنچان اور چوب لاوہ گاڑ کے قبضے میں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ لاوہ گاڑ نے سنچان اور چوب کو اب تک تو مار دیا ہوگا اگر لاوہ گاڑ نے سنچان اور چوب کو مار دیا ہوا تو پھر میں تمہیں بھی مار دوں گا لیکن مجھے مار کے کیا کروگا لاوہ گاڑ تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا اتنی بری موت ماروں گا کہ لاوہ گاڑ بھی تمہیں زندہ نہیں کر پائے گا لیکن میں تو زومبی ہوں میں تو اللیڈی مرا ہوں مار کے دیکھ لو برے طریقے سے ہم لوگ فرس چکے ہیں جب میں نے سنچان اور چوب کا میسیج پڑھا تھا کہ ان لوگ کو میجیکل پورٹر مل گیا تو یا گائز میں کافی زیادہ خوش تھا لیکن جب میں نے اس نوبرے کی شکل دیکھی نا میری سارے کی سارے خوشی خراب ہو گئی ابھی مجھے جلدی سے ان لوگ کو گارڈ کار دینی ہوگی پتہ نہیں میجیکل پورٹر کام کرے گا بھی یا پھر نہیں کیونکہ میجیکل پورٹر کبھی 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 صحیح سے کام نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ میجیکل پورٹر نے ہم لوگ کو گارڈ کار نہ دی ہو تو گارڈ کار تو ہم لوگ کو ملے گی لیکن کب ملے گی یہ ہم لوگ کو نہیں پتہ ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ مجھے کونسی گاڑی چاہیے ایسی گاڑی جو کہ ہوا میں بھی اڑے پانی میں بھی چلے اس کو بومب اور گولی بھی اثر نہ کرے اس کی سپیڈ بھی ایک ہزار تک ہو ایسی گاڑی پھر آرڈر پر بنوالو آرڈر پر نہیں میجیکل پورٹر دے گا اتنی فرمائشی تو کبھی ہم لوگوں نے نہیں کی یہ دنی تم کر رہے ہو میں تو فرمائشی کروں گا کیونکہ میں تو لعوہ گوڑ کا دوست ہوں لعوہ گوڑ کے نام پر یہ کوئی زیادہ ہی اچھل رہا ہے جس دن لعوہ گوڑ مر گیا نا میں تمہیں اتنی بری موت ماروں گا نا کہ تم پوری زندگی یاد کرو گے لیکن شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تو مر سکتا ہی نہیں ہوں مروگے مروگے ایک دن تم پکا مروگے یہ پتہ نہیں یاد گائیز یہ گیٹ کھولے گا یہاں پھر نہیں مگر کھل گیا ہے گیٹ یہاں سے کھول گیا ہو رہا ہے گائیز یہ شاٹ کٹ ہے مجھے فٹا فٹ سے رنوے کے اندر جانا ہوگا لیکن ویٹ یاد گائیز لگتے ہیں کہ ہم لوگ غلط راستے سے آگے جلدی کرو اس سے پہلے کہ لاوہ گوڑ سنچن اور چاپ کو مار دے سنچن اور چاپ کو کچھ ہوا تو پھر تم بھی مر جاؤ گے میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں ارے کتنی دفعہ بتاؤں مجھے ماروگے لاوہ گوڑ دوبارہ زندہ کر دے گا مجھے لیکن سنچن اور چاپ مر گئے تو ان کو کسے زندہ کروگے ایک سکن اپنا مو بند رکھو مجھے باہر نکلنے کا راستہ دیکھنا ہے یہ والی فینس ٹوٹ جائے گی اور ابھی ہم لوگ دوسری سائٹ سے ائرپورٹ جاتے ہیں اس والی فینس کو توڑ سکتے ہیں ہم لوگ نہیں یہ والی فینس نہیں ٹوٹے گی مگر سامنے سے ایک اور راستہ ہے ابھی پتہ نہیں آئے گائز میجکل پورٹر آج کام کرے گا یہاں پھر نہیں ویسے میجکل پورٹر کو کام کرنا تو چاہیے اور یہ والی گاڑی بھی آئے گائز کافی زیادہ نوبڑی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ آج ہم لوگ کوئی گوڑ کار مل کے رہے گی ارے تمہیں نہیں گوڑ کار تو مجھے ملے گی آہ آہ تمہیں ہی ملے گی لیکن پتہ نہیں تم لوگ لوگ لاؤس سینٹوز کے اندر کر کے آ رہے ہو سامنے آئے گائز مجھے پورٹر تو دکھائی دے رہے اور اس کے پیچھے آئے گائز یہ بڑا لاوہ گوڈ کھڑا ہے لاوہ گوڈ تو بڑا ہی ہوتا ہے سب سے پہلے میں سنچن اور چاپ کو دیکھوں گا اس کے بعد گاڑی کو کنورٹ کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنچن اور چاپ تو اوپر ہے لاوہ گوڈ میرے دوست دیکھوں میں آ گیا میرے زمبی دوست ہامنٹی نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا ہاں تھوڑا سا تنگ کیا تھا اس نے مجھے بے میں نے تمہیں کب تنگ کیا ہے کیوں لاوہ گوڈ سے ڈرتے ہونا لاوہ گوڈ سے اس لیے ڈر رہاں کیونکہ سنچن اور چاپ اس کے پاس ہیں ہامنٹی کیا سچ میں تمہیں میرے دوست کو تنگ کیا ہے بے لاوہ گوڈ تمہارے دوست کو میرے تنگ نہیں کیا ہے مجھے بتاؤ کہ سنچن اور چاپ کدر ہے سنچن اور چاپ میرے موں کی اندر ہے ابھی جیسا میرا دوست بول رہا ہے ویسا کرتے جاؤ چلو حامیٹی جلدی سے جیسا میں نے تمہیں بتایا ہے مجھے اس طرح کی گاڑی لے کے دو آہ ٹھیک ہے کوشش کر کے دیکھتا ہوں لیکن لاوہ گوڑ کو بتاؤ کہ میں نے تمہیں کوئی بھی تنگ نہیں کیا ہے لاوہ گوڑ حامیٹی آج کچھ زیادہ ہی باتیں کر رہے ہیں میں تو بولتا ہوں کہ سنچن کو اوپر سے فینک کے مار دو ٹھیک ہے میرے دوست جیسا تم بولو کہ لاوہ گوڑ ویسے ہی کرے گا ابھی تم لوگ پاگل واگل ہو گیا کیا اگر تو سنچن کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں گوڑ کار نہیں دوں گا ارے دوبارہ در گئے لاوہ گوڑ حامیٹی بہت زیادہ در رہے ہیں میں تو بولتا ہوں کہ سنچن کو نیچے فینک دو لاوہ گوڑ میں تمہیں بتا رہا ہوں سنچن کو اگر کچھ بھی ہوا نا تو میں تمہیں بھی مار دوں گا کیا بولا تمہیں لاوہ گوڑ کو مارو گے سنچن تو گیا کام سے ارے یا حامیٹی اپنے آنے میں بہت زیادہ دل لگا دی حامیٹی لگتے کہ لاوہ گوڑ آج ہم لوگ کو مار دے گا ایسے کیسے مارے گا سنچن میں آگے ہو نا لیکن یا حامیٹی جب بھی ہم لوگ کو میجیکل پوٹے ملتے لاوہ گوڑ کیوں آ جاتے ہیں کیونکہ سنچن یہ کچھ زیادہ ہی بوکھا ہے کیا بولا تم نے مجھے بوکھا بولا میرا دوست مجھے جیسا بولتا ہے میں ویسا کرتا ہوں میرے دوست کو اگر گاڑی چاہیے تو تم اس کو گاڑی دوگے لیکن تمہیں پتے تمہارا دوست کونسی گاڑی مانگ رہا ہے نہیں مجھے نہیں پتا لیکن جو بھی مانگ رہا ہے تم اس کو دوگے تمہارا دوست بول رہا کہ اس کو ایسی گاڑی چاہیے جس کی سپیڈ بھی ایک ہزار تک ہو جو پانی میں بھی چلے وہ ہوا میں بھی اڑے اور ساتھ میں اس کو بومب اور گولیاں بھی اثر نہ کریں تو آمیٹی لے کے دوست کو میں کان سے لے کے دوں میرے پاس پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے تو کیا وہ میجیکل پورٹل تو ہے نا جلدی سے روپڑی گاڑی کو لے کے جاؤ میجیکل پورٹل کے اندر اور میرے دوست نے جیسی گاڑی بولی ہے اس کو ویسی گاڑی دو اچھا ٹھیک ہے میں ٹرائے کرتا ہوں لیکن تم نے میرے ساتھ بتم ایزی کی اس کے بدلے میں سنچن کو ختم کر دوں گا ارے یا ہمیں مجھے لگتے کہ لاوہ گوڑ آج مجھے مار دے گا لاوہ گوڑ سنچن نہ کچھ ہوا تو میں بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں پھر سے وہی بات کر دی ہامیٹی میرے موگ کے اندر آگ دیکھ رہے ہو نا ہاں مجھے دکھا ہے دیری تمہارے موگ کے اندر کچھ زیادہ ہی آگئے اور میری ہوا کا پریشر بھی بہت زیادہ ہے ابھی اگر سنچن کو بچا سکتے ہو تو بچا لو ارے یا ہم نے پیچھے دے بہت زیادہ ہوا آ رہی ہے سنچن تو بالکل فکر مت کر میں آ رہا ہوں ارے یا ہمیں لاوہ گوڑ نے مجھے نیچے پھینک دیا لاوہ گوڑ یہ کیا تم نے ابھی سنچن کو بچا سکتے ہو تو بچا لو ارے یا ہم نے پیچھے مجھے بچا لو ہمیں نہیں تو میں مر جاؤں گا سنچن ایک سکتے رکھ جا میں تیرے پاس آ رہا ہوں ارے یا ہمیں لیکن میں گیا کام سے لاوہ گوڑ یہ کیا تم نے تمہارے سنچن بھائی کو نیچے پھینکا اور کیا کیا ابھی نوبرے تمہارے لاوہ گوڑ نے کیا کیا تمہیں دیکھا نہیں لاوہ گوڑ ہامیٹینے مکہ مارا چاپ کو بھی نیچے پھینک دو آمیٹینے مجھے تو بہت ساتھا ڈر لگ رہے لاوہ گوڑ چاپ کو کچھ بھی مت کرنا تم نے میرے دوست کو مکہ کیوں مارا ارے بھائی لاوہ گوڑ نے مجھے بھی نیچے پھینک گیا چاپ یار میں کیا کروں ارے بھائی مجھے کچھ بھی کہا کہ بچاو تو ہمیں نیچے گر کے میں بچوں گا نہیں چاپ یار میں تیرے پاس آ رہا ہوں ارے بھائی جلد بھی میرے پاس ہو چاپ یار میں بہت بھاگ بھاگے تیرے پاس آ رہا ہوں تو بلکل بھی فکر ملکہ تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا ارے بھائی مجھے کیچ کرو یار بیلدنگ کے اوپر میں نہیں چھر سکتا ہوں ارے بھائی کچھ بھی کہا کہ بیلدنگ کے اوپر آو مجھے بچا لو آمیٹینے لائوہ گوڑ نے نیچے پھینک دیا مجھے لاوہ گوڑ تم مجھ سے بچھو کے نہیں ارے بھائی لاوہ گوڑ کا بندو بس بات میں کریں گے پہلے مجھے تو بچا لو یار آ رہا ہوں آ رہا ہوں آئی ہوپ کیا آگائے چاپ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا ارے بھائی مجھے لگتا ہے کہ میں مارا جاؤں گا چاپ تو ٹھیک تو ہے نا مجھے چاپ کی آواز نہیں آ رہی کوئی سچ میں سنچے اور چاپ مر تو نہیں گئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایسا میں بلکل بھی ہونے نہیں دوں گا سنچے اور چاپ پہ کچھ بھی بہت ہے میں ان لوگ کو چھوڑوں گا نہیں اور زومی جب میں نے تمہیں بول ہے کہ میں تمہیں گوڑ کار دوں گا تو پھر سنچے اور چاپ کو مارنے ہی کیا ضرورتی کیونکہ سنچے اور چاپ کو مارکہ مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے ایک سکتر رکو پہلے میں سنچے اور چاپ کو دیکھنو آئی ہوپ کیا آیا گا سنچے اور چاپ بلکل ٹھیک ہوں گے مجھے بچانا ہوگا سنچن اور چاپ کو بچانا ہوگا لیکن اب میں یہاں سے اوپر کیسے جاؤں گا ایک کام کرتا ہوں کہ اس والی ایرو پلین کو لے کے جاتا ہوں آبیٹی میرا ٹائم مت ویسٹ کرو اس سے پہلے کہ میں تمہیں بھی مار دوں لاوہ گوڑ مجھے مارنا تو مار دو لیکن اگر سنچن اور چاپ کو کچھ بھی ہوا نا تو پھر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں وہ تمہیں جلدی پتا چلے گا پہلے بس میں ایک دفعہ سنچن اور چاپ کو دیکھنوں آئی ہوپکہ آئے گا سنچن اور چاپ ٹھیک ہوں گے اتنی انچائی سے گر کے کیا گھنٹا ٹھیک ہوں گے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سنچن یہ رہا سنچن تو ٹھیک تو ہے نا سنچن میں تُس سے بات کر رہا ہوں سنچن تو ٹھیک ہے یا پھر نہیں نہیں آئے گا سنچن کی آواز نہیں آرہی چاپ کے طرح مجھے فٹا فٹ سے چاپ کو دیکھنا ہوگا چاپ تجھے میری آواز آ رہی ہے کیا نئی 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 اور چاپ بھی مر چکا ہے اتنی انچائی سے چاپ کو فینگ دیا اے ان لوگوں نے چاپ تجھے میری آواز آ رہی ہے نہیں آئے گا چاپ نہیں بولا چاپ کچھ بھی نہیں بولا لگتا ہے کہ چاپ مر چکا ہے ہاں بیسے چاپ مر چکا ہے اور سیدھا آکے لوئے کے اوپر گرہ ہے کافی زیادہ خون بہ رہا ہے اس کا سنچن بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا سنچن تو ٹھیک تو ہے نا نہیں یار گائے سنچن کی آواز نہیں آ رہی مجھے سنچن میرے بھائی کچھ تو بول نہیں یار گائے سنچن نہیں بولا سنچن کو سر پہ چھوٹ آئی ہے اس لاوہ گوڑ کو میں چھوڑوں گا نہیں آبیٹی اس راکٹ سے مجھے کیا ہوگا شاید تمہیں بتا نہیں ہے کہ میں لاوہ گوڑ ہوں مجھے مارنا impossible ہے تمہارے یہ چھوٹے سے راکٹ میرا کیا ہی بگاڑیں گے گرنیڈ لانچر سے ٹرائے کرتا ہوں لاوہ گوڑ کو یار گائے میں چھوڑوں گا نہیں سنچن اور چاپ کو مار دیا اس نے اس کے پاؤں پر گرنیڈ فہنگتا ہوں مگر یہ کیا جا گا اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے آبیٹی مجھے کچھ ہوگا بھی نہیں ابھی ٹائم مت ویسٹ کرو اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو جلدی سے جیسا میرا زومبی دوست بولتا ہے ویسا کرو نہیں تو تمہارے اب یہی حال کروں گا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو تم مجھے مار دو لیکن میں آج کے بعد تمہارے لئے کوئی بھی کام نہیں کروں گا سنچن تو پانچ سال کا بچہ ہے سنچن کا کیا قصور تھا سنچن اور چاپ یار گائے بہت اچھے ہیں جب بھی ان لوگ کو کوئی بھی چیز ملتی ہے نا یہ سب سے پہلے مجھے میسیج آگے بتاتے ہیں جیسے کہ آج ان لوگوں نے مجھے بولا کہ ان لوگ کو میجیکل پورٹر مل گیا ہے اور میں بھی کافی زیادہ خوش تھا مگر ہے گائے مجھے کے پتہ تھا کہ لاوہ گوڈ یہاں پر آ جائے گا اور میں نے تو اس کو کچھ بولا بھی نہیں پتہ نہیں کیوں سنچن کو اوپر سے نیچے فینگ دیا ہے اس نے ساتھ میں چاپ کو بھی مار دیا ہے سنچن اور چاپ کو مجھے زندہ کرنا ہوگا ابھی آئے گائے مجھے آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ سنچن اور چاپ دوبارہ زندہ ہو جائیں تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل باری نوٹریفیکشن کو آل بھی پیس کر دینا سنچن بے قصور ہے آئے گائے سنچن نے کوئی بھی گلتی نہیں ہے ہم لوگ کو مل کے سنچن کو زندہ کرنا ہوگا اور صرف سنچن نہیں آئے گائے چاپ بھی مر چکا ہے میں کیا کروں گا آئے گائے سنچن اور چاپ کے بغیر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا چاپ تو کچھ تو بول نہیں بولے گیا گائے یہ مر چکا ہے مجھے چاپ کی پرانی باتیں یاد آرے یہ چاپ کو برگر بہت زیادہ پسند تھے اور میں جب بھی باہر جاتا تھا سنچن مجھے بولتا تھا کہ اس کو پیزا چاہیے اب یار گائیز میں کس کو کھلاوں گا پیزا آبی ٹی ٹائم مت ویسٹ کرو گارڈ کارڈ دلا ہوگا یا پھر نہیں اس نوبڑے کو یار گائیز اب میں کیا ہی بولوں لاوہ گارڈ تم مجھے پانچ منٹ دے دو میں سنچن و چاپ کو ہسپیٹیل چھوڑ کر آتا ہوں آبے کونسا ہسپیٹیل یہ چھوٹا بچہ بیسے بھی کچھ زیادہ ہی بولتا تھا اور وہ کتا بھی کچھ زیادہ ہی بھانگتا تھا اچھا ہوا کہ دونوں کا دونوں مر گئے ابھی اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو جلدی سے میرے دوست کو گارڈ کارڈ دے دو اچھا ٹھیک ہے میں گارڈ کارڈ دیتا ہوں اس کو مگر اگر اگر میں سنچن کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں آبے ٹھیک گارڈ کارڈ دونے تو خود بھی مر ہوگے اور سنچن و چاپ کی ڈیڈ بوڈی بھی نہیں ملے گی کیا کروں یا گیز میں فس چکا ہوں برے طریقے سے میں فس چکا ہوں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا مجھے سنچن و چاپ واپس چاہیے اس نوبرل لاوہ گارڈ کو بھی آیا گیز میں چھوڑوں گا نہیں ارے کیا وہ سنچن و چاپ بچے تو نہیں میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے پورٹر کرنا جاؤ میں نے بھی تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی ابھی پتہ نہیں آیا گا اس پورٹر کام کرے گا بھی یا پھر نہیں آمی ٹی رکو تمہیں پتہ نہیں مجھے کونسی گاڑی چاہیے آم مجھے پتہ ہے تمہیں ایک ہزار سپیڈ واری گاڑی چاہیے وہ ہوا میں بھی اڑتی ہو اور اس کو بومب اور گولیاں بھی کچھ نہ کریں پانی میں بھی چلتی ہو اچھا ٹھیک ہے میں ٹرائے کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا ابھی کونسا کام کرنا ہوگا تم نے مجھے بولا تھا کہ لاوہ گارڈ مرے وئے انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے ہاں میں نے بولا تھا اگر تمہیں گارڈ کار دے دی تو پھر تم لاوہ گارڈ کو بول کے سنچے اور چاپ کو زندہ کر دوگے ہاں دیکھوں گا اگر گارڈ پسند آئی تو بول دوں گا اچھا ٹھیک ہے تم جیسی گارڈ بولو گے میں تمہیں دوں گا لیکن تم پلیز سنچے اور چاپ کو دوبارہ زندہ کروا دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر تم مجھے گارڈ پسند آگئی تو پھر میں لاوہ گارڈ کو بولوں گا اور وہ سنچے اور چاپ کو دوبارہ زندہ کر دے گا ابھی جاؤ پورٹل کے اندر تم اسے پرامیس کرو کہ لاوہ گوڈ سنچن اور چوب کو زندہ کر دے گا لاوہ گوڈ اگر تو ہاں میٹی کی گاڑی مجھے پسند آئی تو سنچن اور چوب کو زندہ کر دینا ٹھیک ہے میرے زومبی دو جیسا تم بولو گے ویسا کروں گا ہاں میٹی ابھی خوش ہو ہاں ٹھیک ہے میں فٹا فٹا تمہارے لئے گوڈ کار لے کر آتا ہوں آئی ہوپ کیا آئے گا اس پورٹل کام کرے گا لاوہ گوڈ نے بولا اگر تو میں نے ان کو گوڈ کار دے دی تو پھر یہ سنچن اور چوب کو دوبارہ زندہ کریں گے آئی ہوپ کیا آئے گا اس پورٹل کام کرے گا دکھنے میں تو کچھ زیادہ اوپی لگ رہی ہے اور ویٹ یہ آئے گا اس یہ تو لیسٹر والی جیپ ہے لیکن ابھی ایک ہزار کی سپیڈ تک جائے گی یہاں پھر نہیں ابھی لاوہ گوڈ کا دھوست بول ہے کہ اس کو ایسی گاڑی چاہیے جو کہ ایک ہزار سپیڈ تک بھی جائے ہوا میں بھی اڑے پانی میں بھی چلے اور اس کو گولیاں اور بوم بھی اثر نہ کریں مجھے لگتا ہے کہ آئے گا اس پہلی گاڑی تو ہم لوگ کو مل گئی ہے اس والی گاڑی کو نہ ہی بومب اثر کرے گا نہ ہی گولیاں اثر کریں گی لیکن مجھے اس کی سپیڈ بھی ٹیسٹ کرنی ہے ابھی پتہ نہیں اس کی سپیڈ کتنی ہوگی دیکھنے میں تو یہ آئے گا اس کافی زیادہ خطناک ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی سپیڈ بھی تیز ہوگی ایک کام کرتا ہوں کہ اس پہلی گاڑی کے سپیڈ بہت تیز ہے اس کے پہیے تھوڑے سے سپیڈ بھاگ رہی ہے مگر آئے گا اس گاڑی بھاگ رہی ہے اور 4.49 پہ جا کے رک گئی گاڑی تو کافی زیادہ اوپی آئی ہو پی آر گائز یہ رک جائے گی آجا واپس اندر آجا مگر نہیں یار گائز یہ باہر چلی گئی ایک کام کرتا ہوں کہ واپس سے اس پہلی گاڑی کو اندر لے کے جاتا ہوں مگر ویٹ یہاں پر ایک چھوٹا گیٹ ہے بتانی یہ کھلے گا یہاں پھر نہیں مگر نہیں کھل گیا چھوٹا گیٹ کھل گیا مگر ہم لوگ کی گاڑی یہاں سے اندر نہیں جا پائے گی کیونکہ گیٹ کا سائز کافی زیادہ چھوٹا ہے دوسرا راستہ کدھر سے ہوگا جانے گا بلکہ ویٹ ہے گائز مجھے ایک راستہ پتہ ہے مجھے بھی یہاں سے تھوڑا سا سیدھا جانا ہوگا اور ویٹ پیچھے ایک اور دروازہ ہے مگر یہ بھی چھوٹا ہے ہم لوگ کی گاڑی یہاں سے بھی اندر نہیں جا پائے گی مجھے لگتے کہ پورا گھوم کر آنا پڑے گا ائرپورٹ کے اندر جانے کے لیے یہاں پہ کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا مگر نکیلی آیا گائز ہم لوگ کو ایک ایسی گاڑی مل گئی ہے جس کی سپیڈ بھی لگ وقت پانچ سو تک ہے اور اس کو نہ گولیاں اثر کریں گے نہ ہی بومب اثر کرے گا لیکن میں نے اس کو ٹیسٹ بھی کرنا ہے کہ یا گائز کیا سچ میں یہ گولیاں اور بومب کو برداشت کر پائے گی یہاں پھر نہیں گیٹ تو ہم لوگ کا کھل گیا مگر ویٹ یہ والی فینسز کیسے ٹوٹ سکتی ہیں پتہ نہیں یا گائز لگتا کہ گاڑی ہم لوگ کی کچھ زیادہ ہی پاورفول ہے ابھی میں سامنے والے رنوے پر اپنی گاڑی کی سپیڈ کو ٹیسٹ کروں گا مجھے لگتا ہے کہ جیوالی گاڑی کافی زیادہ فاسٹ ہے اگر تو یہ ایک ہزار تک چلی گئی تو پھر یہاں گائز ہم لوگ کا کام آسان ہو جائے گا کہاں پر ٹیسٹ کروں کہاں پر ٹیسٹ کروں اس کو سامنے والے رنوے پر ٹیسٹ کرتا ہوں ہاں ویسے آگا جیوالی رنوے ٹھیک ہے آئی ہوپ کیا آر گائز ابھی یہ ایک ہزار تک جائے گی ہم لوگ کی گاڑی کو ون تھازوں تک جانا ہوگا ابھی تک تو بہت تیز بھاگ رہی ہے لگ بگ چار سو تک چلی گئی ہے اور فور فورٹی نائن پر رک جاتی ہے ہاں ویسے آگا اس فورٹی نائن پر اس کا میٹر لاک ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی سپیڈ فورٹی نائن فور ففٹی تک ہی ہے دیکن ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ آگا اسے گولیاں اور بوم کو برداشت کر پائے گی یہاں پھر نہیں جاکہ لاوہ گوڑ کے دوست کو دکھاتا ہوں مجھے آگا اس انچنوں چاپ کی بہت یاد آ رہی ہے پتہ نہیں بلوں تمہارا کبھی زندہ ہو بھی پائیں گے یاں پھر نہیں ہاں ویٹی کیسی گاڑی ہے ہم لوگوں پہلی گاڑی مل گئی ہے اس والی گاڑی کو نہ ہی بومب اثر کرے گا نہ ہی گرنیڈ نہ ہی گولیاں اثر کریں گی ٹھیک ہے پھر ٹیسٹ کر کے دکھاؤ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں گولیوں سے ٹرائے کروں گا ٹھیک ہے ٹیسٹ کر کے دکھاؤ ہاں ابھی کرتا ہوں آئی ہوپ کیاڑ گائز یہ والی گاڑی پھٹے گی نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس والی گاڑی کو اور ایون کیس کی پائیوں کو بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے پیچھے گیس کا سلینڈر فٹ گیا مگر آئی گائز گاڑی کے تو پائیے بھی بلٹ پروف ہیں ہاں بھائی زومبی دیکھ لیا تم نے ہاں دیکھ لیا گولیوں سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن بم سے اڑا کے دکھاؤ ٹھیک ہے میں گاڑی کے نیچے گرنیڈ کو فینک رہا ہوں آئی ہوپ کیاڑ گائز گاڑی پھٹے گی نہیں اگر تو گاڑی پھٹے گی تو پلان چوپٹ ہو جائے گا مگر دیکھو گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی ذرا راکٹ لانچر ٹرائے کرو ٹھیک ہے تم بولتے ہو تو میں راکٹ لانچر کو بھی ٹرائے کرتا ہوں میری آنکھ میں کیا پھینک دیا تم نے تو تم موں دوسری طرف کرو نا دوبارہ ایک اور راکٹ مارو اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھو ماننا پڑے گا گاڑی تو بہت بڑی ہے ابھی اس کو چلا کے دیکھو چل بھی رہی ہے یہاں پھر نہیں ہاں چلے گی کیوں نہیں چلے گی آئی ہوپ کیا آگا ہے چل پڑے گی چل گئی دیکھو زومی یہ والی گاڑی چل رہی ہے شابہ شامیٹی مجھے یہ والی گاڑی بہت پسند آئی ہوا میں اڑنے والی گاڑی اچھا ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں اس کے بعد چاپ کو زندہ کرو گے نا ہاں اس کے بعد چاپ کو زندہ کر دوں گا لکھی لی آئے گایز ہم لوگ کو پہلی گاڑی تو مل گئی لیکن ابھی پورٹل کے اندر میں کونسی گاڑی لے کے جاؤں یہاں پہ تو کوئی بھی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی ہے مجھے اندر دیکھتا ہوں جا کر مگر نہیں اندر بھی گاڑی نہیں ہے مگر سامنے ایک گاڑی کھڑی بھی ہے فٹا فٹ سے سامنے والی گاڑی کو اٹھاتا ہوں سنچے اور چاپ زندہ ہو سکتے ہیں آپ لوگ آئے گایز فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھر دو اور بیل وائر نوٹیفکیشن کو بھی اگر تو مجھے بھی فلائنگ کار مل گئی نا تو پھر آئے گاڑی چاپ زندہ ہو جائے گا اور پھر سنچے کو زندہ کرنے کے لئے مجھے ایسی گاڑی چاہیے ہوگی جو کہ پانی میں بھی چلے اور اس کی سپیڈ بھی ایک ہزار تک ہو کریں گے آئے گایز ہم لوگ پورا کریں گے سنچے اور چاپ کو بچانے کے لئے مجھے کرنا ہوگا آئی ہوپ کی آئر گایز پوٹیلا بھی ہم لوگ کو بہت زیادہ اوپی گاڑی دینے والا ہے اور لیٹس گو ہم لوگ چلے گئے گاڑی تو دکھنے میں بہت بڑیاں لگ رہی ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی سپیڈ ایک ہزار تک ہوگی ہاں بیسے ہے گاڑی ایک ہزار تک اس کی سپیڈ ہونے والی ہے مگر ویٹ اس کی چھت بھی کھلتی ہے کیا ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں مگر نہیں اس کے تو شیشے نیچے ہو رہے ہیں اور ویٹ اس کی تو چھت بھی کھل سکتی ہے ماننا پڑے گاڑی تو کافی زیادہ اوپی ہے آئی ہوپ کے زومبی کو پسند آئے گی خوٹا فڈ سے جا کے اس کو یہ والی گاڑی دکھا تو مجھے تو یہ گاڑی کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے اور لکی لیے گاڑی پورٹل بھی آج کام کر رہے ہیں آہ زومبی یہ دیکھو یہ والی گاڑی کیسی ہے گاڑی تو دکھنے میں بہت بڑی ہے مگر اس کی سپیڈ کتنی ہے سپیڈ تو میں نے ٹیسٹ نہیں کی تو جا کے پہلے اس کی سپیڈ تو ٹیسٹ کرو ایک ہزار کی سپیڈ ہوگی تو ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میں ابھی ٹیسٹ کرتا ہوں آئی ہوپ کے آئے گاڑی یہ والی گاڑی ایک ہزار تک جائے گی دیکھنے میں تو مجھے کوئی ریسنگ کار لگ رہی ہے اور سواپ نے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی سپیڈ بھی آئے گاڑی کافی زیادہ تیز ہونے والی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے رن کو سامنے سے سٹارٹ کرتا ہوں امیدیں مجھے بہت زیادہ ہیں آئے گاڑی اگر تو یہ والی گاڑی ایک ہزار کی سپیڈ تک چلی گئی تو پھر چاپ زندہ ہو جائے گا کر سکتے ہیں آئے گاڑی ہم لوگ کریں گے ہم لوگ سنچیں اور چاپ کو دوبارہ زندہ کریں گے ابھی تک تو ہم لوگ کی گاڑی بہت تیز بھاگ رہی ہے تین سو تک چلی گئی اور چار سو تک چلی گئی مگر آئے گاڑی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے پانچ سو سے اوپر نکل گئی لیکن اچھا ہے کہ آئے گا اس باہر نہیں گئی مجھے دوبارہ سے اس کی سپیڈ ٹیسٹ کرنی ہوگی دیکھنے میں تو یہ آئے گا اس کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے اور اس والی گاڑی کو ایک ہزار تک جانا چاہیے مگر نہیں آئے گا یہ والی گاڑی مر جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنا کافی زیادہ مشکل ہے نہیں جائے گی یہ والی گاڑی ایک ہزار تک نہیں جائے گی کیونکہ یہ بہت زیادہ گھوم رہی ہے لیکن میں پھر بھی ایک دفعہ ٹرائک آگے دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ والی گاڑی ایک ہزار تک جائے مگر نہیں فائیو سکسٹی فائیو سیونٹی تک جا رہی ہے اور یہ والی گاڑی تو پانی میں بھی نہیں چلے گی ہاں ویسے آگائز یہ والی گاڑی پانی میں بھی نہیں چلے گی مجھے جلدی سے سنچن اور چاپ کو بچانا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آگائز یہ والی نوبری گاڑی موڑ جاتی ہے اب اس کو میں کیا گھنٹا چلاؤں گا ایک تو اس کو کنٹرول کرنا ہے اتنا زیادہ مشکل ہے دیکھنے میں بس پیاری ہے مگر آگائز اس کے زیادہ پاورز نہیں ہے ایک نمبر کی نوبری گاڑی ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگائز میں نے اس کی چھت کو ریموف کیا تو یہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ واپس سے اس کی چھت کو لے کر آتا ہوں سارا کا سارا مسئلہ ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہے میں ایک دفعہ پھر سے ٹریک آگے دیکھتا ہوں اس والی گاڑی کو ابھی تو ایک ہزار تک جانا چاہیے اور آپ لوگ دیکھ رہو کہ چھت سو سات سو آٹھ سو تک چلی گئی بلکہ نہیں آگائز سیون سیونٹی تک گئی ہے سیون سیونٹی تک کی آگائز یہ والی گاڑی چلی گئی تھی مکر ایک ہزار تک نہیں گئی یہ والی گاڑی تو ہم لوگ کے کام نہیں آئی دوبارہ سے پورٹے کے اندر جا کے ٹرائے کرتا ہوں کیا وہ کتنی سپیڈ ہے سپیڈ لگ بگ سات آٹھ سو ہے نہیں نہیں ایک ہزار سے زیادہ سپیڈ والی گاڑی چاہیے اچھا ٹھیک ہے میں ابھی لے کر آتا ہوں دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ملتا ہے لیکن ویٹ یار گائز یہ کیا چیز دے دی پورٹر نے ہم لوگ کو یہ تو دکھنے میں مجھے کوئی ٹرک لگ رہا ہے یا پھر کوئی ٹینک لگ رہا ہے مگر اس کو میں کیا کروں گا کیا کر رہے ہیں لگتا ہے کہ پورٹر ہم لوگ کا ساتھ نہیں دے رہے اس کی سپیڈ کتنی ہوگی نہیں یار گائز یہ پانسو سے بھی اوپر نہیں جا رہا ہے اس کی انٹیریر میں بٹنز تو کافی زیادہ ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہوا میں اڑتا ہو ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوا میں اڑے گا بٹنز تو کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک کام کرتا ہوں کہ سارے کے سارے بٹنز کو پریس کر کے دیکھتا ہوں مگر نہیں یار گائز کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے پانی میں جا کے چیک کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یار گائز یہ والی چیز پانی میں چلتی ہو دیکھنے میں تو مجھے یار گائز یہ کوئی ٹینک لگ رہا ہے یا پھر آپ لوگ بول سکتے کہ کوئی آف روڈنگ بھی کل ہے مگر ابھی پتہ نہیں پانی میں چلے گی یا پھر نہیں اگر تو یار گائز یہ پانی میں چلی نا تو پھر چاپ زندہ ہو جائے گا مجھے فٹا فٹ سے پانی کے پاس جانا ہے اور سامنے دوبارہ سے دروازہ ہے تو صحیح مگر بہت چھوٹا ہے اب کیا کروں باہر کیسے جاؤں گا پھر یار گائز سارا کا سارا پلان چوپٹ ہو جاتا ہے ایرپورٹ سے باہر جانا ہے پانی کی طرف مگر اب پانی کی طرف جاؤں گا کس طرح کیا کروں کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا مگر نہیں آئی گائز مجھے لگتا ہے کہ ایرپورٹ چاروں طرف سے بند ہے مگر ویٹ سامنے مجھے راستہ دکھائے دے رہے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں پانی کے اندر ایک فینس باہر لگی ہوئی ہے ایک فینس یہاں پر ہے اور ساتھ میں چھوٹا سا دروازہ ہے اب اتنے چھوٹے دروازے سے ہم لوگ کی گاڑی باہر تو جائے گی نہیں اور سامنے والی فینس بھی ٹوٹے گی نہیں ایک کام کرتا ہوں کہ واپس سے پورٹے کے اندر جاتا ہوں مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ والی گاڑی پانی میں چل پائے گی ہاں ویسے ایک کام کرتا ہوں کہ واپس سے پورٹے کے اندر جاتا ہوں لیکن میں ایک بات سوچ چکا ہوں کہ پورٹر ہم لوگ کو ایسی گاڑی دے گا کیوں نہ اس کی سپیڈ تیز ہے نہ یہ ہواں میں اڑی ہے بوم پروف اور بلڈ پروف گاڑی تو اور لیڈی پورٹر ہم لوگ کو دے چکا ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی میں چلے گی فٹا فٹ سے ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں پھر دروازہ کھول ٹائم نہیں ہے میرے پاس بے یہ نوبڑا کیا کر رہا ہے گاڑی سے باہر نکال کے فینک رہا ہے مجھے اور ویٹ 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 میری گاڑی کو چوری کر رہا ہے میری گاڑی کو چوری کر رہا ہے بتاتا ہوں میں اس کو بھی چھوڑوں گا نہیں اتنی مشکل سے گاڑی ملی ہے اور میری گاڑی کو چوری کر کے بھاگ رہا ہے پاگل واغل ہو گیا یہ ایک سیکنڈ میں پہلے ان کا بندوبست کر لوں اس کے بعد اپنی گاڑی کو ٹیسٹ کرتا ہوں کدھر گئی میری گن کدھر گئی یہ رہی کہاں گئی یہ رہی گن کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں لیکن اس کی ہمت کیسے ہوئی میں یہاں پہ سنچوں چوب کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ لوگ میری گاڑی کو چوری کر رہے ہیں واغل واغل ہو گئے ہیں دوبائی سے میں اس کے اندر بیٹھتا ہوں اور آئی ہوپ کے یار گائز یہ چلے گی پانی میں اس والی گاڑی کو پانی میں چلنا چاہیے یہاں پر کافی زیادہ پانی ہے اس کے اندر جا کے دیکھتا ہوں اگر تو یہ والی گاڑی پانی میں نہیں چاہیے تو سنچوں چوب کبھی بھی زندہ نہیں ہوں گے ابھی تک تو پانی کے اندر جا رہی ہے مگر چل کیوں نہیں رہی پانی میں لیکن ابھی ہم لوگ اس کو گاڑی بولیں گے یا پھر بوٹ بولیں گے یا پھر ٹینک بولیں گے مجھے تو لگتے کہا کہا ہے ساری کی ساری چیزوں کا کمبو ہے مگر جو بھی یہ کافی زیادہ اوپی ہے اور ابھی چاپ کے زندہ ہونے کا ٹائم آ چکا ہے پھٹا فرصے یہ والی گاڑی لے کے جا کے زومبی کو دیتا ہوں ہاں بھائی زومبی پانی میں چلنے والی گاڑی آ گئی کیا سچ میں پانی میں چلتی ہے کیا ہاں ہاں یہ والی گاڑی پانی میں چلتی ہے ابھی تم جلدی سے چاپ کو زندہ کرو لوا گاڑ چاپ کو زندہ کر دو ٹھیک ہے میرے زومبی دوست تم بولتی ہو تو چاپ کو زندہ کرتا ہوں لیکن ایک کام کرو کہ سنچن کو بھی زندہ کر دو سنچن کو اگر زندہ کروانا چاہتے ہو تو ایک ہزار سپیڈ والی گاڑی اور ہوا میں اڑنے والی گاڑی دو اچھا ٹھیک ہے چاپ کو تو بلاو یہاں پر لوا گاڑ چاپ زندہ ہوا کیا ہاں میرے دوست چاپ زندہ ہو گیا مگر چوب کدھر ہے ارے بھے میں یہاں پر ہوں یار اوہے چوب تو ٹھیک ہے نا ارے بھے میں تو ٹھیک ہوں مگر میں تو لاوہ گوڑ کے اوپر تھا نا یار اس کے بعد تو نیچے گرہا تجھے یاد نہیں ہے کیا ارے بھے مجھے یاد ہے میں نیچے گرہا تھا یار اس کے بعد کیا ہوا تھا ارے بھے اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے یار چوب تجھے پتہ ہے کہ تو مر گیا تھا یہ ترہ دوسرا جنم ہے ارے بھئی کیا بات کر رہے یار آرے یار چاپ لاوہ گوڑ نے تجھے اوپر سے نیچے فینگ دیا تھا لیکن لکھی لی تو دوبارہ زندہ ہو چکا ہے آمد یار وہ تو ٹھیک ہے مگر سنچن میرے ساتھ تھا سنچن کی طرح ہے یار سنچن بھی مر چکا ہے چاپ ارے بھئی ایسے مت بولا میں سنچن کو کس نے مارا مجھے بتاؤ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں چاپ یار ایک سگن ابھی گستے پر کنٹرول کر دیکھیں زومبی ہم لوگ کا ساتھ دے رہے میں نے او لیڈی اس کو دو گاڑیاں دے دی ہیں ابھی بس مجھے اس کو دو گاڑیاں اور دینی ہے ارے بھئی پورٹل کام تو کر رہے نیار چاپ یار آج پورٹل بہت ہی زیادہ اوپی کام کر رہے ارے بھئی کرے گا یہ والا پورٹل کام کرے گا ہم لوگ کو سنچن کو بچان ہوگا یار بچے گا چاپ سنچن بچے گا تو بس میرا یہی پر ویٹ کر ابھی آگا مجھے ایسی گاڑی چاہیے جس کی سپیڈ یہاں تو ایک ہزار تک ہو یا پھر وہ والی گاڑی ہوا میں اڑتی ہو فٹا فٹ سے اس وائے ٹرک کو باہر نکالتا ہوں آئی ہوپ کہ آگا ابھی ہم لوگ کو فاسٹس کار تو مل جائے گی ملنی چاہیے آگا ہم لوگ کو فاسٹس کار ملنی چاہیے پورٹل کے اندر میں جا رہا ہوں آپ لوگ آگا اس فٹا فر سے ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد ہم لوگ کو ایک ہزار سپیڈ والی گاڑی مل جائے گی آرے بھائی ملے گی پکا ملے گی یار ٹھیک ہے تو یار چاپ ہم لوگ گئے پورٹل کے اندر دکھنے میں تو کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے آرے بھائی یہ تو کوئی سپورٹس کار ہے یار ہاں نی آچو مجھے لگتا ہے کہ اس کی سپیڈ بہت تیز ہوگی ایک ہزار تک تو یار کائز یہ والی گاڑی جانے والی ہے اور یہ تو شیویلڈے کی کیمارو ہے آرے بھائی یہ کیمارو بہت تیز بھاگتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یار مجھے پتا ہے چاپ کیمارو کی سپیڈ تو بہت تیز ہوتی ہے اور اس کے تو ٹائرز بھی آئی کائز ریسنگ والی لگے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہزار تک جانے والی ہے ہاں بھائی سی آئی کائز یہ جائے گی یہ والی گاڑی ہنڈرین ٹائن پر ایک ہزار تک جانے والی ہے لیکن اس کی ڈگگی میں یہ کیا چیز ہے آرے بھائی ریسنگ کا سامان ہوگا یار ہاں مجھے بھی لگ رہا کہ کوئی ریسنگ کا سامان ہے اور اس کے ہوت کے اندر انجن کون سا ہے آرے بھائی بہت بڑا اور خطرناک انجن ہے یار ایک دو تین چار اور ایک دو تین چار چار اور چار آٹ آٹھ سیلنڈر انجن ہے چاپ آرے بھائی یہ تو راکٹ ہے پورا یار ہاں نہیں یار چاپ یہ پورا کا پورا راکٹ ہے جائے گی آر گائز یہ والی گاڑی ایک ہزار تک جائے گی مجھے یہ تو پتہ ہے کہ یہ ہوا میں نہیں اڑے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ آر گائز یہ ایک ہزار تک جائے گی لیکن میں اپنا رن کان سے سٹارٹ کروں وہ پیچھے والی جگہ آر گائز زیادہ ٹھیک رہے گی اور اس کے ٹائرز بھی آر گائز کافی زیادہ اوپی ہیں آئی ہوپ کہ یہ اپنا کانٹرول لوس نہیں کرے گی کیونکہ آئے گائز اگر تو اس والی گاڑی کے کانٹرول لوس ہوا نا تو پھر یہ سیدھی نہیں جا پائے گی مگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس کا کانٹرول تھوڑا سا لوس ہو رہا ہے مگر جائے گی آئے گائز ایک ہزار تک جائے گی ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے گاڑی کو موڑتا ہوں اور یہاں سے اس کو بھگانے سٹارٹ کرتا ہوں آپ لوگ جائے گائے جلدی سے ویڈیو کو لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب کر دو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کی یہ والی گاڑی ایک ہزار تک جائے گی پانسو تک چلی گئی اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں پانسو کے بعد جا کے مڑ گئی پتہ نہیں یہ کس طرح کا نوبرا رنوے ہے اس میں رنوے پہ آگئے ہم لوگ کی گاڑی گھوم جاتی ہے لیکن میں دوبارہ ٹرائے کروں گا مجھے امید دیکھا ہے گائز یہ والی گاڑی ایک ہزار تک جائے گی اور جائے گی تو جائے گی مگر اب یہ سامنے سے جہاز کی طرح آ رہا ہے اس سے پہلے کہ جہاز میرے پاس ہے مجھے جہاز سے پہلے آگے جانا ہوں اور آپ لوگ دیکھ لوں کہ نائن ایٹی ون تک چلی گئی تھی ارے بھائی یہ تو کچھ زیادہ دور چلی گئی یار ایک سیکنڈ یار چاہاں واپس دیکھ رہا ہوں مگر نائن ایٹی ون تک چلی گئی تھی ہم لوگ کی گاڑی اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس دفعہ ایک ہزار تک بھی جائے گی بھائی بھائی تربو نکال کے چلو یار جوپیار تربو تو نکال دیا ہے مگر سامنے ٹکرا گئی کسی چیز سے آئی ہوپ کیا یار گائز یہ ٹوٹے گی نہیں اتنی مشکل سے ہم لوگ کو اتنی اوپی گاڑی ملی ہے مگر بچ گئی آگا ہے تھوڑا سا نقصان ہوا ہے گاڑی کو مگر بچ گئی یہ زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے کبھی پتہ نہیں زومبی کو یہ والی گاڑی پسند آئے گی یہاں پھر نہیں لیکن زومبی نے ہم لوگ کو بہت اگر جائے گا اس کو ایسی گاڑ چاہیے جس کی سپیڈ ایک ہزار تک ہو لکس تو میٹر نہیں کرتی ہیں اس کے لیے تو ایک کام کرتا ہوں کہ دوبارہ اس کو بھگاتا ہوں اور آئی ہوپ کیا یار گائز اس دفعہ یہ ایک ہزار تک جائے گی ارے بچ جائے گی ہم لوگ کا رن سٹارٹ ہو چکا ہے پانسو تک چلی گئے چھتو تک چلی گئے ساتسو آٹسو نو سو نائن ایٹی ون پہ روک جاتی ہے آہ ویسے آگائز مجھے لگتا ہے کہ اس کی سپیڈ نو سو اسی تک ہے اور نائن ایٹی مطلب ون تھاؤنڈ مجھے لگتا ہے کہ سنچن بھی ابھی زندہ ہونے والے آہ بھائی زومبی تمہارے دوسری گاڑی بھی آگئی کتنی سپیڈ ہے اس کی اس کی سپیڈ نائن ایٹی تک ہے لیکن ایک ہزار کی سپیڈ والی گاڑی چاہیے نائن ایٹی اور ایک ہزار سیم ہی ہوتا ہے نہیں نہیں ایک ہزار سپیڈ والی گاڑی لاکے دو نہیں تو سنچن زندہ نہیں ہوگا اچھا اچھا رکھو ایک سکنے لاکے دیتا ہوں ایک تو یہ بار بار سنچن کو بیچ میں لے کر آ جاتا ہے آئی ہوپ کیا ہے گائز ابھی ہم لوگ کو ایک ہزار سپیڈ والی گاڑی مل جائے گی لیکن ویٹ یار گائز یہ کس طرح کی گاڑی ہے اس کے پیچھے تو جیٹ انجن لگاو ہے ارے بھئے اس کی سپیڈ بہت تیز ہوگی یار سپیڈ کو چھوڑ چاپ مجھے لگتے کہ یہ والی گاڑی اڑنے والی ہے ارے بھئے کیا بات کرو یار ہانا یا چاپ مجھے لگتے کہ یہ والی گاڑی ہوا میں اڑے گی دیکھ اس کے اندر کتنے زیادہ بٹنز ہیں اڑے گی یار گائز یہ والی گاڑی ہوا میں اڑے گی ایک کام کرتا ہوں کہ سامنے ریڈ والے بٹن کو پریس کر کے دیکھتا ہوں مگر نہیں یہ والی گاڑی اڑ نہیں رہی ہے ارے بھئے کوئی اور بٹن دباؤ یار چاپ ہے اس والے بٹن سے اڑنی چاہیے مگر نہیں اڑی ارے بھئے سارے کے سارے بٹن دباؤ کے ٹرائے کرو یار ٹھیک ہے یار چاپ ایک اور بٹن دباؤ کے دیکھتا ہوں آرے میں ہوا میں اوڑی ہے یار آرے میں ہوا میں اوڑی ہے یہ تو ہم لوگ کو چاہیے تھی کافی زیادہ اوپی گاڑی ہے اور یہ تو یہ آگا اس کو زیادہ اوپر چلی گئی اس کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے آرے میں زومبی خود ہی کنٹرول کرے گا ہاں ویسے آگا اس زومبی خود ہی کنٹرول کرے گا ہم لوگ کو تو بس اس کو فلائنگ کار دینی تھی ایک کام کرتا ہوں کہ واپس اس کو رنوے پر لے کے جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آگا اس سنچے نے بھی زندہ ہو جائے گا ہاں ویسے آگا اس سنچے نے بھی زندہ ہو جائے گا لیکن ہم لوگ کو کافی زیادہ اوپی گاڑی مل گئی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں آگا اس کنٹرول کس طرح کرنا ہوگا خیر یہ کام تو زومبیک ہے مجھے فٹا فٹس اس والی گاڑی کو واپس سے ائرپورٹ لے کے جانا ہوگا ماننا پڑے گا آگا اس پورٹل آج بہت زیادہ اوپی کام کر رہے ہیں ابھی لاوہ گوڑ بلکل میرے سامنے کھڑا ہے اور یا گائز میں لاوہ گوڑ سی بھی آگے نکل گیا ماننا پڑے گا گاڑی تو کچھ زیادہ اوپی ہے لیکن ابھی یہ نیچے کیسے آئے گی آر یہ دھیرے دھیرے نیچے آ رہی ہے آئی ہوپ کہ یا گائز یہ والی گاڑی کریش نہیں کرے گی آہ مجھے لگتا ہے کہ کریش نہیں کرے گی اس کو کریش کرنا تو نہیں چاہیے اور میں سمجھ گئے ہوں کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے آرے میں کیسے کرنا ہے یا چاپ یا اس کے بٹنز لگے ہوئے ہیں آرے میں سچ میں کنٹرول ہو سکتی کہ یا آرے میں ماننا پڑے گاڑی تو کچھ زیادہ اوپی ہے آرے میں چاپ کافی زیادہ اوپی ہے اور مزید کی بات یہ کہ آگا ہے ہم لوگ اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں لیکن ویٹ یا گائز میں کچھ زیادہ اوپر نہیں آگیا ہاں ایسے آگا ہے میں تو لاوہ گوڑ سے بھی زیادہ اوپر آگیا ہوں ابھی ایک کام کرتا ہے کہ اس والی گاڑی کو گھما کے سیدھا نیچے کی طرف لے کے جاتا ہوں آرے میں اس کو سیدھا نیچے لے کر آنا یا فکر مت کا چاپ بلکل سیدھا نیچے لے کر آنگا اور ویٹ 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 یار گائز یہاں پہ موڑ گئی آئی ہوپ کے کریش نہیں کرے گی سیدھی ہو جا سیدھی ہو جا سیدھی ہو جا ہو گئی آر گائز ہم لوگ کی گاڑی سیدھی ہو گئی ہے مزے کی بات یہ کہ یہ والی گاڑی فلائی بھی کرتی ہے ابھی ہم لوگ کو صرف اور صرف ایسی گاڑی چاہیے جس کی سپیڈ ایک ہزار تک ہو مل جائے گیا گائز ہم لوگ کو ایک ہزار سپیڈ والی گاڑی بھی مل جائے گی آبائی زومبی یہ لو تمہاری فلائنگ کار آ چکی ہے یہ ہوا میں اڑتی ہے کیا ہاں ہوا میں اڑتی ہے کون سے بٹن سے وہ جو اس کے اندر ریڈ والا بٹن ہے نا تم نے اس کو پریس کرنا ہے اور ہوا میں کنٹرول کرنے کے لئے اس کے یہاں پہ یہ نیچے ریڈ کر آگے بٹنز لگے ہوئے ہیں کون سے یہ والے ہاں یہ والے بٹنز لیکن اتنی بری کنڈیشن میں کیوں ہیں کیونکہ پہلے مجھے صحیح سے اڑانے نہیں آ رہی تھی لیکن میں بات میں سیکھ گیا تم بھی سیکھ جاؤ گے ابھی سنچن کو لے آو پلیز ایسے کیسے لے کر آو ایک ہزار سپیڈ والی گاڑی کون دے گا اچھا ٹھیکے ایک سیکھنڈ رکھو اب یار گیز مجھے صرف ایک گاڑی چاہیے جس کی سپیڈ ایک ہزار تھا کو پتہ نہیں ابھی پورٹل کام کرے گا یہاں پھر نہیں آپ لوگ یار گیز فٹیپ فر سے ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل لوٹیفیکشن کو بھی آلو پیس کر دینا ہم لوگ کو ایک ہزار سپیڈ والی گاڑی چاہیے ہوگی مگر یہ رکھ نہیں رہی مجھے ہی نیچے دے دیا اس نے کوئی بات نہیں ابھی تو ہم لوگ کو یہی والی گاڑی چاہیے یہ ہم لوگ کے پاس لاس چانس ہے آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد ہم لوگ کو گوٹ کار ملے گی آلو پیس ملے گی آپ بلکو بھی فکر مت کرو ٹھیک ہے چاپ میں پورٹل کے اندر جا رہا ہوں تو یار گائز لیٹس گو یہ کیا چیز مل گئی ہم لوگ کو ارے بے یہ تو بگاٹی ہے یار مگر یہ کونسی بگاٹی ہے چاپ ارے بے یہ ریسنگ والی بگاٹی ہے یار کیا بات کر رہے ہیں ارے بے میں سچ پروہ ہوں یہ والی گاڑی تو بہت مہنگی ہے لاؤس اینڈوس میں کیا کر رہی ہے بتا نہیں یار چاپ پورٹل نے دیئے مجھے اور ماننا پڑے گا اس کا تو سٹیڈنگ ویل بھی کچھ زیادہ ہی اوپی ہے کتنے زیادہ بٹنز ہیں اس کے اندر یہ تو جائے گی ایک ہزار تک مگر ویٹ ہے گائز مجھے لگتے کہ ایک ہزار تک نہیں یہ والی گاڑی دو ہزار تک جائے گی اور آپ لوگ اس کی لائٹس دیکھو ایک سیکنڈ شیڈ کدھر ہے سامنے آئے گائز شیڈ ہے میں ابھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ماننا پڑے گا ہے گائز گاڑی تو کافی زیادہ ہوپی ہے ابھی آپ لوگ اس کی ہیڈ لائٹس دیکھو یہ سامنے والی اس کی ہیڈ لائٹس کراس میں ہیں اور پیچھے والی ہیڈ لائٹس بھی آگا کافی زیادہ ہوپی ہیں یہ والی گاڑی مجھے چاہیے ہوگی مگر نہیں ہم لوگ کو ملے گی نہیں کیونکہ یہ والی گاڑی میں نے لاوہ گوڑ کو دے کے سنچن کو زندہ کر رہا ہے ابھی رن سٹارٹ کرتا ہوں سامنے کی طرف سے جتنی تیز گیا گائز یہ والی گاڑی بھاگ رہی ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ایک ہزار تک جائے گی وہ بھی تربو کے بغیر مجھے بھی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے مگر دیکھ ابھی یہ والی گاڑی ہم لوگ کیجے نہیں ہے یہ والی گاڑی ہم لوگ کو لاوہ گوڑ کو دے نہیں ہے تاکہ وہ سنچن کو دوبارہ زندہ کریں ارے بھاں تربو کے بغیر اس میں تیز بھاگ رہی ہے ہاں نا یا چاہب تربو کے بغیر آر سو تک چلی گئی اب تو مجھے بتا گے جب میں تربو نکالوں گا تو پھر یہ کہاں تک جائے گی ارے بھاں پھر تو یہ دو ہزار تک جائے گی ہاں نا یا چاہب پھر یہ دو ہزار تک جائے گی ابھی میں دوبارہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں وہ بھی تربو کے بغیر اور دیکھتے ہیں کہ یا گاڑی تربو کے بغیر یہ والی گاڑی کہاں تک جاتی ہے اور مزید کی بات یہ کہ یا گاڑی اس والی گاڑی کو کنٹرول کرنا بھی کافی زیادہ ایزی ہے ارے بھاں جا رہی ہے ساتھ سو تک چلی گئی یا آٹھ سو تک چلی گئی جاپ اور ساتھ میں گراؤنڈ سے باہر بھی چلی گئی ایک کام کرتا ہوں کہ واپس سے اس کو اندر لے کے جاتا ہوں اور اس دفعہ ہم لوگ رن سٹارٹ کریں گے تربو کے ساتھ اور مجھے لگتا ہے کہ یا گاڑی دو ہزار کراس کرے گی یہاں سے اپنی گاڑی کو بھگاتا ہوں اور اس دفعہ ہم لوگ تربو نکال کے جائیں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یا گاڑی ایک ہزار تک پہنچ جائے اور سنچن دوبارہ زندہ ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد آپ لوگ دیکھنا کیا گا ہم لوگ کی گاڑی ایک ہزار سے اوپر جائے گی مگر سامنے ایرو پلین آ رہا ہے کیا کروں اس کو ویٹ کروں یا پھر بیچ میں سے نکال دوں نہیں یا کہ اس کے جانے کا ویٹ کرنا ہوگا ابھی لاوہ کو اور جہاز کو ریموف کرو اچھا ٹھیک ہے ابھی کرتا ہوں لیکن اگر یہ والی گاڑی ایک ہزار تک نہیں گئی تو پھر میں سنچن کو زندہ نہیں کروں گا ابھی جائے گی جائے کہ ایک ہزار کیا دو ہزار تک بھی جائے گی مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگوں گاڑی کو بھگانا چاہیے جہاز تو کافی زیادہ سائیڈ پر ہو گیا ہے اور اس کی سپیڈ آپ لوگ دیکھ رہو کہ ایک ہزار سے اوپر چلی گئی بارہ سو تک چلی گئی تھی اگر بھر کیا مست گاڑی یا مگر یار چاہیے میں دوبارہ ٹرائی کروں گا اس کو ابھی ہم لوگ اپنی گاڑی کو سپیئے رنوے کے اوپر ٹیسٹ کرنے والے ہیں اور ٹربو میں نکالوں گا ابھی ارے بھر یہ تو بہت فاسٹ ہے آنے یا چاہیے چاہیے toutes سو چودہ سو تک چلی گئی تھی اگر رنوے تھوارسہ اور بڑا ہوتا نا تو پھر یار گائز یہ والی گاڑی تین حضار تک بھی چلی جاتی آرے میں ماننا پڑے گا بھوتی مک گڑی مگر یاد چاپ ہم لوگ کی نہیں ہے مجھے یہ والی گاڑی لاوہ گوڑ کو دینی ہوگی کہاں گیا اس کا زومبی دوست کدھر ہے سامنے کھڑا ہوئے گاڑی تو رہا گائز میری فیویٹ ہے یہ ہو رہا گائز یہ ہے بھی بگاٹی مگر میں نے کافی نقصان کر دیا اس کا لاوہ گوڑ دوبارہ ریپیر کرائے گا ہاں بھائی زومبی تمہاری گاڑی آگئی لیکن آمی ٹی سپیڈ کتنی ہے چودہ سو پندرہ سو تک تو گئی ہے آمی ٹی کیا سچ میں اتنی فاسٹ ہے ہاں ہاں ایک ہزار سے اوپر جاتی ہے تم جلدی سے سنچن کو نیچے لے کر آ پھر میں تمہیں یہ والی گاڑی دیتا ہوں لاوہ گوڑ جلدی سے سنچن کو زندہ کرو ٹھیک ہے میرے دوست میں ابھی کرتا ہوں ابھی آج گائز سنچن بھی زندہ ہونے والا ہے اور پورٹل ابھی تک یہی پہ لگاوے ہیں میں سوچوں کہ جب سنچن یہاں پر آیا نا تو میں بھی کسی نوبری سی گاڑی کو لے کر پورٹل میں جاؤں آرے گائز مجھے بھی گوڑ کار مل جائے گی کیونکہ یہ والی گوڑ کار تو آرے گائز مجھے لاوہ گوڑ کو دینی ہے بس ایک دفعہ سنچن آ جائے ارے یا حامدہ میں ہوتاں واپس آ گیا کدھر ہے سنچن ارے یا حامدہ میں یہاں پر کھڑا ہوں بے سنچن تو ٹھیک تو ہے نا ارے ہاں یا حامدہ میں تھے بلکل ٹھیک ہوں میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی میں اس وقت زومبی اور لاوہ گوڑ کو مار دوں مگر ایک ایس میں ان لوگ کو مار نہیں سکتا ہوں ارے بس سنچن زندہ ہو گئے یا ہاں یا چوب تو اور سنچن دونوں زندہ ہو گئے ہو زومبی ابھی تم اپنے سارے کی سارے گاڑی کو یہاں سے لے کر جا سکتے ہو یہ والی گاڑی پانی میں چلتی ہے یہ والی گاڑی ہوا میں اڑتی ہے یہ بلیک والی گاڑی بوم پروف اور بلٹ پروف ہے اور یہ گرین والی بگاڑی ایک ہزار سے اوپر کی سپیڈ والی ہے ارے واہ ہامیٹی آج تو چار چار گاڑیاں مل گئیں لیکن فکر مت کرو میں جلدی دوبارہ ہوں گا آئیس گوڑ کا تو میں پتہ لگا کے رہوں گا ارے لاوہ گوڑ ہامیٹی کچھ بول رہا ہے ابھی ایک سیکنے رکو چپ کرو کیا وہاں ڈر گئے میں تمہارے ساتھ مزاق کرو سارے کے سارے باتیں لاوہ گوڑ کو مت بتایا کرو سنچا چاپ چلو ہم لوگ گھر چلتے ہیں آپ لوگ کو اگر یہ والی گیمپلے اوپی لگاؤ تو یہ ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل نوٹیفکیشن کو مجھے تب تک آئیس گوڑ کو ڈھونڈنا ہوگا کیوں کہ آئیس آئیس گوڑ اگر ہم لوگ کے پاس آ گیا تو پھر یہ لاوہ گوڑ مر جائے گا جب بھی ہم لوگ کو پورٹل ملتا ہے لاوہ گوڑ بیچ میں آ جاتا ہے مگر میں جلدی لاوہ گوڑ کا کوئی نہ کوئی بندو بس کر دوں گا ٹیل دن ٹیک کرن ڈ با بائی